جی اسلام علیکم موزے سامین اکرام آج ہم بات کر رہے ہیں مشہور ڈراما نگار رفی پیرزادہ کی کتاب رفی پیر کے آٹھ ڈرامے کے حوالے سے یہ کتاب چھ اردو اور دو پنجابی ڈراموں پر مشتمل ہے جسے دو ہزار پانچ میں اکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا اور اس سے مرتب کیا ہے تصنیم پیرزادہ نے اور اس کا دباچہ اشفاق احمد صاحب نے تحریر کیا اور اس میں انور سجاد صاحب کا ایک مضمون پیر صاحب کے عنوان سے جبکہ رفی پیر کا ایک مضمون پاکستان میں اردو ڈرامے کے عنوان سے اردو ڈرامے کا مستقبل کے عنوان سے اس میں شامل ہے اس مجموعے میں جو اردو ڈرامے شامل ہیں وہ راز و نیاز، اوتار، نکاب، ساحل، دیوانہ، بکار، خویش، ہشیار اور بلیک آؤٹ کے عنوان سے ہیں جبکہ پنجابی ڈراموں میں اکھیاں اور ویری کے عنوان سے دو ڈرامے اس میں موجود ہیں رفی پیر کے ڈراموں کے فکر و فن کی حوالے سے گفتکو کریں تو انہوں نے جرمنی سے ڈراما نگاری کی حوالے سے تربیت حاصل کی اور وہاں پر سٹیج میں وہ تقریباً بارہ سال تک عمل انکام کرتے رہے اور اس کے بعد وطن واپس لوٹے اور ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگایا پیر صاحب بڑے منفرد اور الگ تھلگ نظر آتے تھے اور اس الگ تھلگ اور منفرد انداز کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک صداکار، اداکار، تمثیل نگار، ہدایتکار بھی تھے اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت ڈراما نگار بھی تھے وہ ہر مقالمے کو بڑی گہری سوچ بچار کے بعد تخلیق کرتے ان کی منظر نگاری میں ہمیں ان کا شاعرانہ اسلوب بھی آیاں ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ ہر جگہ عدبیت کو ملہوز خاطر رکھتے ہیں ان کی خاص تیکنیک یہ ہے کہ وہ سارے ڈرامے کے واقعات کو ایک ہی منظر میں پیش کرتے ہیں یعنی صرف ایک بار پردہ اٹھتا ہے، کردار آتے ہیں اور تمام حالات و واقعات کو پیش کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں اور پھر پردہ گر جاتا ہے یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ یونانی علمیہ نگاروں کی تیکنیک سے بڑے متاثر تھے کیونکہ قدیم یونانی علمیہ نگاروں کے ہاں بھی اسی قسم کی تیکنیک دکھائی دیتی ہے کہ وہ ایک ہی منظر میں سارے واقعات اور حالات کو پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں جو کردار داکاری کرتے ہیں وہ زبانی کلامی واقعات کو پیش کر دیتے ہیں ان کے ڈراموں میں یعنی رفی پیر کے ڈراموں میں ہمیں اردو فارسی کلاسی کی اشار کا بھی برمحل استعمال نظر آتا ہے اور ان کا جو ہر کردار ہے وہ دوسرے کردار سے بڑا مختلف منفرد اور جدہ گانا سوچ اور شخصیت کا حمل ہے وہ زندگی کے حوالے سے ایک اپنا مقصوص نقطہ نظر بھی رکھتا ہے اور یہ کردار زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر پیر صاحب کے جو موضوعات ہیں وہ بڑے متنوے اور رنگا رنگ ہیں اور ڈرامے کی پیشکش کے لیے رفی پیر صاحب جو ذریعہ سب سے بہتر سمجھتے تھے وہ اسٹیج تھا اور وہ اسٹیج کو ہی ڈرامے کی پیشکش کے لیے سب سے اہم میڈیم جو ہے وہ تصور کرتے تھے ان کے ڈرامے تمثیلی عدب کا ایک نہایت اہم حصہ ہیں مگر وہ تمثیل نگاری کے لحاظ سے بڑے مشکل پسند واقع ہوئے تھے کہ انہوں نے تمثیل نگاری کے حوالے سے جو اصول و ضوابط خود سے بنا لیے تھے وہ بڑے سخت تھے جن پر عمل کرنا دوسرے کے لیے بڑا مشکل تھا اور اسی باعث یہ اصول و ضوابط ان کی ذات تک ہی مختص ہو کے رہ گئے تھے ان کے ڈراموں میں ہمیں سستی جذباتیت اور مقالموں میں ستھی پن نظر نہیں آتا بلکہ ان کے ڈراموں میں ہمیں ایک عدبی شان اور ایک اخلاقی رنگ جو ہے وہ بڑا گہرا نظر آتا ہے اور انہی صفات کی بنا پہ اردو ڈراما نگاروں میں وہ ایک عالی مقام و مرتبے پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں شکریہ